میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور یہ خبر آئی ہے نیو ایکس یو ایس سے اس میں کیا ہے برانس جو جو ہے وہاں پہ ایک چار سال کی نادیا نام کے ٹائگر کو کرونا وائرس پوزیٹیو ہو گیا ہے اب یہ جو پوزیٹیو ہے اس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ جو انسان اس ٹائگر کو دیکھ بال کرتا تھا اس کو کرونا پوزیٹیو تھا اسی کے ذریعے وہ وائرس ٹائگر کے اندر گیا اور اس کو بھی پوزیٹیو ہو گیا امریکن ویٹنری میڈیکل نے ایک بیان دیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ جب تک اس کے بارے میں پوری جانکاری نہیں ہو جاتی ہے کہ یہ وائرس جانور میں کیسے گیا تھا تب تک جن مالکوں کو کرونا وائرس ہے وہ اپنے پیٹس کی دیکھ بال نہ کرے اس جانور کی دیکھ بال کوئی اور کرے تو زیادہ بہتر ہوگا آگے بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ میں ابھی تک صرف ایک ٹائگر میں یہ وائرس پایا گیا ہے لیکن دوسری دیسوں میں بلیوں میں اور کتوں میں کرونا وائرس پوزیٹیو پایا گیا ہے یہ نیوز آنے کے بعد سینٹرل زو آتوریٹی نے سارے زو کو کہا ہے کہ تھوڑا چوکن نہ رہیں وہاں جتنے بھی جانور ہیں اس کا چوکننے سے خیال رکھیں اگر ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس پر اٹینشن دیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب بات آتی ہے جتنے لوگ پیٹس کو پالتے ہیں جیسے گھروں میں کتے رکھتے ہیں بلیا رکھتے ہیں اور بھی جانور رکھتے ہیں ان کو تھوڑا چوکن نہ رہنا جروری ہے کیونکہ اگر کسی بھی مالک کو کرونا وائرس ہوا ہے اور پوزیٹیو ہے تو وہ اپنے جانور سے تھوڑے دن کے لئے دور رہیں اسی طرح سے اگر آپ کے جانور بیمار پڑتے ہیں تو اس پر چوکسی کے ساتھ ترنت علاج کرانا ضروری ہے یہ ایک احتیاط کے طور پر نیوز آئی تو میں نے سوچا آپ تک رکھ دوں کہ آپ بھی اس کو جان کر تھوڑا چوکن نہ رہیں گے تینکیو سو مچ واشنگ انڈین میڈیا بک آپ سبی سے ریکویٹس ہے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے